اب ان کی عدت گزر چکی اب زندگی کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے سیدنا ابو بکر سے شادی یعنی حضرت اسماع کا ایک مقام تو پہلے بتایا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا آپ میں سے کہ وہ حضرت ابو بکر کی بی 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 تھی اور ان سے جو ان کی اولاد ہوئی یعنی جو بیٹا ہوا ان کا جو آگے بیٹا تھا وہ مدینہ کے فقہائے صبح میں سے ایک تھی غزوہ ہنین کے دوران کب ہوا تھا غزوہ ہنین فتح مکہ کے بعد شابش غزوہ ہنین کے دوران میں سیدنا ابو بکر صدیق کی بی بی ام رومان اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ان کی وفات ہو گئی ابو بکر صدیق نے اسماع بنت عمیس کو شادی کا پیغام دیا ابو بکر جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے ان کی خوبیاں تو بے شمار ہیں سیدہ اسماع اس جلیل القدر ہستی کے گھر داخل ہوئی جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو تھنڈا کیا سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ اسماع کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اس پر اور اس کی اولاد پر محبت اور شفقت نے شاور کی یعنی حضرت ابو بکر نے ان کا بہت خیال رکھا شادی کے بعد حجت الوداہ کے لئے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسماع کے ہاں محمد بن ابو بکر صدیق نے جنم لیا کب حجت الوداہ کے لئے جاتے ہوئے راستے میں یعنی انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اتنا مشکل سفر ہے لیکن انہوں نے اس موقع کو جانے نہیں دیا حج کے سفر میں ساتھ چلی گئی اور راستے میں بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد اپنا حج جاری رکھا اب لوگ کیا کرتے ہیں بچہ پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں میرے سوال سمجھ آیا کوئی نہیں آیا آرام کرتے ہیں پھر چالیس دن بیٹ پر لیٹے رہتے ہیں اور جی ہاں چالیس دن پہلے بھی آرام ہوتا ہے سفر وغیرہ نہیں ہوتا نمازیں بھی بیٹھ کے پڑی جانے لگتی ہیں حالانکہ اگر آخر تک سجدہ کرتے رہیں تو ولادت میں بہت سہولت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ چالیس لوگ خدمت کے لیے آ جاتے ہیں اور اگر نہ کوئی آئے تو پھر سلپوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ ہم نے بہت سری چیزوں کو ٹھیک ہے اس میں عورت کے اوپر ایک بہت اہم مرحلہ گزرتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے سب کچھ لیکن چونکہ ہماری زندگی مشکت کی نہیں رہی اس لیے ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں بٹھا جیتی ہم سے کام چھڑا جیتی اور ہم نون پروڈکٹو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک بچہ پیدا کر لیا یہ سب سے بڑی پروڈکشن ہے امام نسائے نے سیدہ اسما بنت امیس سے روایت کیا ہے انہا ولدت محمد ابن ابی بکر صدیق بالبیداء فذکر ابو بکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرحا فالتختسل ثم لتوہل اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی کہ امام نسائے نے روایت کیا ہے کہ حضرت اسمان محمد بن ابی بکر صدیق کو بیدا کے مقام پر جنم دیا اب وہ دیکھیں کہ ان کے جو پہلے تین بیٹے تھے ان میں پہلے سے ہی کون تھے محمد تھے عبداللہ محمد اور عون اور اب پھر انہوں نے بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بھی محمد رکھا آپ کو شاید میں یہ واقعہ سنایا ہو جب صیرت پڑھا رہی تھی کہ ایک شخص کے دس بیٹے تھے اور اس نے ہر بیٹے کا نام محمد رکھا تھا اور باہم فرق کیسے کرتے تھے دسٹنگوش کیسے کرتے تھے ایک بچے کو دوسرے سے محمد الاول محمد الثانی محمد الثالث محمد العاشر دسوہ محمد نومہ محمد آٹھوہ محمد دنیا میں جتنا یہ نام رکھا گیا ہے اتنا شاید ہی کوئی اور نام رکھا گیا جس کسرت سے لوگوں نے یہ نام رکھا گیا اور پھر بعض وقت لوگ پکارتے نہیں لیکن نام کے شروع میں محمد ضرور رکھ لیتے ہیں تو یہ بچہ بھی یعنی کہ یہ بچہ اور پھر اس سے آگے جو قاسم بن محمد تھے جو بہت بڑے عالم ہوئے وہ انہی کی نسل سے تھے فَذَكَرْ عَبُوْ بَكَرْ ذَلِكَ لِي رَسُولِ اللَّهِ جی حج کیا جا سکتا ہے سیدہ اسمہ ابو بکر صدی کی ہر مسرط و شادمانی میں برابر شریک رہی دونوں وفا کے پیکر میان بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منتطع ہونے کا انتہائی صدمہ پہنچا مسرد خلافت پر براجمان ہونے کے بعد جو سیدہ ابو بکر پر پہلا کٹھن ورحلہ پیش آیا وہ اسامہ بن زید کی امارت میں لشکر اسلام کی روانگی کا تھا بعض صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جائے جو ان سے عمر میں بڑا ہو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ابھی تین ایج میں تھے شاید سترہ سال کے تھے اور ان کے پیچھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے لیکن ابو بکر صدیق نے اس تجویز کو نہ مانا کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کیا تھا تو انہی کو رہنا چاہیے آپ کے جانے کے بعد اب یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے ابو بکر صدیق لشکر اسامہ کو الودا کہنے تھوڑی دور تک پیدل اس کے ساتھ چلے اب یہ خود نہیں گئے کیونکہ ان کو امیر بنا دیا گیا اور باقیوں کو رخصت کر دیا مسئلہ در خلافت پر براجمان ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے لئے دوسرا کٹھن مرحلہ ان مرتدین کا پیش آیا جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا ابو بکر صدیق نے زکاة نہ دینے والوں کی سرکوبی کے لئے لشکر کشی کی اور عظم راسخ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو بنیادیں استوار کی تھی ابو بکر نے ان بنیادوں کو اور زیادہ مضبوط کیا اور فتنہ ارتداد میں ان مرتد ہونے والے جو اسلام کے دارے سے نکل گئے تھے جنہوں نے انکار کیا تھا ان لوگوں کی جڑیں کٹ دی اہد صدیقی میں کافر دم بریدہ ہو گئے اور لشکر اسلام نے یمامہ کے فتنہ پرداز مسالمہ قذاب کو جہنم رسید کیا شیخ الاسلام ابو بکر صدیق کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کرنا ان کے لئے دشوار ہو گیا تو بیمار پڑ گئے جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اپنی بیوی اسما کو وسیعت کی کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن نفل روزہ نہ رکھنا جب کوچھ کا وقت قریب آ گیا تو ابو بکر صدیق کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا سید اسما نے اپنے رفیق حیات کو حالت نظہ میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کریں تھوڑی دیر بعد زندگی کی دور ٹوٹ گئی اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے ان پر اپنا فضل و کرم کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے اسما رضی اللہ تعالی عنہ قصیت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھی لیکن جس تن ابو بکر صدیق نے وفات پائی انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اپنے جذیل و غدر عالی مقام خامن کے میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا یہ ہمارے ہاں ایک عجیب سمیت ہے کہ مرنے کے بعد شہر اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ بعض جگہوں پر تو اتنی شدت پسندی سے کام لیا جاتا ہے کہ وہ بیوی کو چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتے یہ شوہر کو بیوی کا چہرہ مرنے کے بعد نہیں دیکھنے دیتے یہ درست بات نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ حضرت اسما حضرت ابو بکر کو خود غسل دینے والوں میں ہیں اس طرح انہوں نے اس رسیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی سیدہ اسما سیدنا ابو بکر کی بہت اچھی رفیقہ حیات ثابت ہوئیں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی حضرت اسما نے عدد پوری کی پہلے خواہن جعفر کے تینوں بیٹوں اور دوسرے خواہن ابو بکر صدیق کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو وظیفہ حیات بنا لیا یعنی بیوہ ہو چکی ہیں چار بچے ہیں اور چاروں کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکالیں اور ان غموں سے نجات دلائیں جو عزت عمر اور عثمان کے قتل سے لاحق ہوئے اور ان غموں کی وجہ سے قبیدہ خاطر ہیں علی بن ابی طالب نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کے ساتھ رشتہ اززواج میں منسلک ہو گئے اس لئے سیدہ اسما اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب کے گھر منتقل ہو گئیں وہ حضرت علی کے ساتھ رشتہ اززواج میں منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئیں حضرت علی کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت اور دانائی میں بھی اضافہ ہوا حضرت علی بن ابی طالب کے افکار اور خیالات کی وجہ سے اسما بنت امیس کے افکار اور خیالات میں پختگی پیدا ہوئی اور خوشی اور غمی میں ساجی بن کر دونوں میں بھی بشارہ حیات پر گامزن ہوئے علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسما کے ہاں یاہیہ نامی بیٹے نے جنم لیا ماشاء اللہ سب بیٹے ہی بیٹے ان کے رشتہ ہدایت پر مبنی ذہانت اور فتانت سیدہ اسما بڑی ذہین اور فتین خاتون تھی جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مسئیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتی اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتی علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خامن جعفر تیار کے بیٹے اور دوسرے خامن ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے علی بن ابی طالب ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے دوسری طیف ابو بکر کے لختے جگر ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے یعنی وہ خود ان کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے وہ حیران تھے ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے یہ جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات اسما سے مدد لی جائے کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہے انہیں بولایا جب انہوں نے بچوں کو جھگڑتے دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی سرزمینِ عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا اور سرزمینِ عرب میں ابو بکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے پھر آپس میں مل کر کھیلنے لگیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں تو ماں کو یہ ڈھنگ آنا چاہیے کہ بچوں کی لڑائی ایک اچھی بات کے ساتھ کیسے ختم کریں آپ لوگ کیسے لڑائی جھگڑے نپٹاتے ہیں مار بٹائی کر کے ایک ادھر پھینکا ایک ادھر پھینکا اور آئندہ کے لئے دھمکیاں دے کے کہا خبردار جو لڑے تم نہ ایک کی سنی نہ دوسرے کی سنی نہ معاملے کو سمجھا جو شخص معاملے کو سمجھتا نہیں وہ جھگڑا سلجھا کہاں سے سکتا ہے ہم بچوں کی سنتے نہیں اس لئے ان کے اور ہمارے دنمیان ایک تو گیپ بہت ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ وہ پھر اپنے مسائل ہمارے پاس لاتے ہی نہیں وہ اوروں کے پاس لے جاتے اور وہ جو چاہیں ان کو مشورے دیں اور دوسرا یہ کہ ان سے زیادہ ہم خود پینک ہو جاتے ہیں خود گھبرا جاتے ہیں اگر حملے سکو ہوتا تو رونے بیٹھ جاتا کہ اس کا باپ بھی چلا گیا اس کا بھی چلا گیا اور یہ بلا میرے سر پڑ گئی اور میری زندگی حرام ہو گئی اور یہ لڑکوں کی تربیہ تو بڑا ہی مشکل کام ہیں اور اتنے سارے میرے سر پہ ہیں اور میں کیا کروں نہیں ٹیک اٹیزی اللہ نے آپ میں کچھ دیکھا ہے تو آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ملے جلے دیتا ہے اگر اللہ نے آپ کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیئے ہیں اور وہ سارے جتھا بن کے آپ کے سر پہ ہاوی ہیں تو حکمت سے کام لے کر ان کی اچھی تربیت کرنا سیکھیں اور اس کے لئے سب سے پہلے اپنے اندر ٹھہراؤ لائیں خود پہلے آپ کے اندر ٹھہراؤ ہو اور آپ اس کو ایزی لیں اور اس کو اللہ کی ایک امانت سمجھیں اور اس پر خوش ہوا کریں کہ اللہ نے مجھے یہ اسائنمنٹ دی ہے یہ چیلنج اللہ نے مجھے دیا ہے اور مجھے اس کو اچھی طرح قبول کرنا ہے اور اس پر رونا دھونا نہیں سب سے خراب کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ صرف رونے دھونے کا اور رونے دھونے والیاں کبھی پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی ہیں یعنی ہم ہر وقت یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں دنیا ومن ایمپاورمنٹ کی بات کر رہی ہے اور دین پڑی ہوئی خواتین پہلے سے بھی زیادہ اتنی کمزور ہو جائیں کہ وہ ہر چوٹی بڑی بات پر رونا شروع کر دیں کیا رونے سے کبھی مسائل حل ہوئے اگر آپ شوہر کے ساتھ میں بہت زیادہ روئیں گی تو وہ کیا کرے گا ہمدردی کرے گا دلاسہ دے گا یا کئی اور جائے گا جہاں کوئی ہستہ کھیلتا ملے گا اس کو اور باہر بہت ہیں فکر نہ کریں آپ اور وہ سارے ڈبے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم غصے میں جذبات میں بولے چلے جاتے ہیں اور بچہ آواز و پر مو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے کیا کہنا چاہتی ہے بلی میں سب سے بڑی مشکل ہماری بچوں کے ساتھ مس کمیونکیشن اور اس کی وجہ ہمارا خود اپنا جذباتی پن اس قدر چھا جانا کہ توجہ سے بات ہی نہ سننا تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں تو پہلے اپنی کر لیں اور اگر کچھ نہیں کر سکتے اپنے ساتھ تو کم از کم نارمل ہو جائیں ام نارمل نظر نہ آئیں ان کو نہ شوہر کو اور نہ بچوں کو اب آپ کہیں کہ پھر ہم مصیبت کے مارے کس کے آگے روئیں اللہ ہے نا جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز پر عجر ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تنہا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے لیکن ہم جن کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہمارے غموں کا مدعوہ نہیں ہوتے اور یہ بات آزما کے دیکھ لیجئے کہ جب آپ لوگوں سے توقعات چھوڑ کے اللہ سے توقع رکھیں گے تو لوگ بھی آپ کی ہمدردی کریں گے پھر لوگ بھی آپ کے کام آئیں گے لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے لیکن اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کے اوپر توقع رکھے ہوئے کہ میرا یہ کام فلان کر دے گا اور یہ فلان کرے گا اور یہاں سے مجھے یہ خیر اور یہ ہمدردی ملے گی خیر تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں دلوں میں محبت بھی وہی ڈالتا ہے دلوں میں قدردانی بھی وہی پیدا کرتا ہے جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی میں اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت میں اور صرف اپنے آپ کو مظلوم قرار دینے میں کسی مسئلے کا حل نہیں تو اس لئے بہادر بنیے ان بہادر خواتین کے حالات آپ پڑھ رہی ہیں اور اس میں سب سے اہم چیز جو آپ نے اپنے اندر لانی ہے اپنے کردار کے اندر وہ کیا ہے کہ ایسا ہی کانفیڈنس ایسی ہی بہادری اور ایسی حکمت حمت حوصلہ کیونکہ ماں اگر گھر میں پریشان ہو جائے تو سارے گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے اگر وہ بیمار پڑھ کے بستر پہ لیٹ جائے سارا گھر الٹر پڑھا ہوتا ہے تو آپ نے حمد سے کام لینا ہے اٹھ کے بیٹھنا ہے اور اپنے آپ سے کہنا ہے مجھے کچھ نہیں کیونکہ جب ہم صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں ہر چیز وہ خود کو دیکھتے ہیں اب مجھے کیا ہو رہا ہے اچھا میں بہت خوش ہو رہی ہوں اچھا اب کیا ہے اب میں بہت غمگین ہو رہی ہوں اب مجھے یہ ہے اب مجھے یہ ہے ہر وقت میں ہی میں ہوں اس سے باہر آ جائے کیونکہ یہ اپنے آپ کو پوجھنا بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ ہم سب سے زیادہ اپنے ہی بارے میں فکر کرتے رہیں ہم سب کی کریں گے اللہ ہماری کرے گا اور وہاں سے مدد کرے گا کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے بہرحال انہوں نے اتنے بڑے جھگڑے کو جس کو حضرت علی نہیں سلچا سکے ایک خاتون نے ایک چھوٹے سے جملے سے سلچا دی بات ختم حضرت علی یہ صورتحال دیکھ کر انگوش بدندہ رہ گئے یعنی وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا اور اپنی بی بی کی ذہانت اور پتانت کا اطراف کیے بغیر نہ رہ سکے پھر مسکراتے میں فرمایا آپ نے ہمارے لئے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ایک سرزمینِ عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمینِ عرب کا بہترین بزرگ ہم کدھر گئے اب آپ دیکھیں نا ظاہرہ وہ شوہر تھے اور وہ اپنے پچھلے دو شوہروں کی خوبی بیان کر رہی ہیں تحضرت اسمہ ان کی بات سن کر فرمانے لگی امیر المومنین تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں بھی جب کہنی آتی ہیں اور سمجھ آتی ہیں جب ہمارے دل میں لوگوں کی واقعی قدر بھی ہوتی اور ہم ان کا یہ مقام سمجھتے بھی ہیں اور سچے ہوتے ہیں اس میں جب سب سیلپ سینٹرڈ ہوتے ہیں ہر وقت اپنا رونا دھونا تو اس میں ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ اس کی خوبی کیا اس کی کیا اس کی کیا جو شخص دوسروں کی خوبیاں نہیں دیکھ سکتا ضرورت کے وقت ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا یہ سن کر رب الحسن سیدنا علی بن عبی طالب خوش ہو گئے اسمہ اس قابل تھی کہ وہ خلیفت المسلمین کی بیوی ہو اور امیر المومنین کی رفیقہ احیات بن کر خاتون اول کے مقام پر پائز ہو یعنی ایک کے بعد ایک خلیفہ کی یہ اہلیہ تھی ایک سب فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے امیر المومنین علی بن عبی طالب گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بجیوی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا آپ زخموں کتاب میں لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی وفا سے سیدہ اسمہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے وہ اسی غموں اندوہ میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے بیماری ان پر غالب آگئی پھر تھوڑے عرصے میں اپنے خالے کے حقیقی سے جاملی اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور ان کی امدہ مہمان نمازی کرے آمین آسمان آپ کی لاحت پر شب نم فشانی کرے لیکن یہاں پر میں آپ سے فیڈباک چاہوں گی کہ آپ نے اپنے لیے اس کردار میں کیا پوائنٹ اپنے سامنے رکھا یا کونسی چیز آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایک چیز اس سیشن سے لے جا سکتی ہیں جس پر آپ عمل کریں گی اور آپ کی زندگی میں واقعی تبدیلی آئے جی آپ فرمائیے یعنی مشکل وقت میں کیا نہیں کرنا رونا دونا نہیں کرنا صبر اور حوصلے سے کام لے کر آگے بڑھنا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑ رہا ضرور بیوہ سے شادی کرنے کو برا سمجھے جاتا ہے اور میرے بچوں کو کیا ہوگا اور اگر بچے لڑیں گے تو پھر تو آسمان ٹوٹ پڑے گا شاید میری بچے لڑتے بھی ہیں اور آپس میں جو ستیلے پن کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے take it easy, take it normal so what انسان ہے سگے بہن بھائی نہیں لڑتے ستیلے کا بھی لڑ پڑے تو کیا ہوا پھر قیامت آگی جی آپ دیکھیں بچے تو پھر بچے ہی نہیں رہیں گے بس ڈپریس نہیں ہونا آپ نے بچوں کی لڑائی سے اس کو لکھ لینا اور کہنا ہے میں بہادر ہوں اور میں اس پہ نہیں گھبراؤں گی اور میں ان کو سیدھا کروں گی جی اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پرائیٹی آخرت تھی جب منزل بلند ہوتی ہے تو راستے کے کانٹے پتھر پر نظر نہیں آتے مثلا اگر آپ نے پہاڑ کے ٹاپ پر جانا ہے اور نظر آپ کی اوپر کی طرف ہے تو آپ راستے کے چھوٹے پتھر اور کھڑے اور اس طرح اس طرح کی چیزوں کو نہیں توجہ دیں گے زیادہ اور تھک کے بیٹھ بھی نہیں جائیں کیونکہ آپ نے کئی اور پہنچنا ہے جب ہماری منزل آخرت ہوگی تو پھر یہ دنیا میں یہ تو دنیا کا ایک حصہ ہے کبھی سردی کبھی گرمی کبھی کچھ کبھی کچھ ان چیزوں کو بہت اہمیت نہیں دینی جی جی ہاں یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں سمجھیں لوگوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ کر ان کی سمجھ کے مطابق ان سے معاملہ کریں جی اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک اپنا ایک مقام ہوتا ہے لوگوں کو بہت کمپیر نہیں کرنا چاہیے ہر ایک اپنی اپنی خوبی ہوتی اور اگر آپ بحیثیت استاد کے یا بحیثیت رہنما کے یا کسی بھی حیثیت میں گھر میں ایک ماں کی حیثیت کے آپ دیکھیں گے کہ ہر بچے کی ایک خوبی ہوتی اور اس خوبی کے ساتھ آپ اس کو ایکسپٹ کریں اور اس کی کچھ خامیاں بھی ہوں گی اس کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کریں لیکن اگر آپ یہ کمپیر کرتے رہے کہ میرے اس بچے نے تو اس عمر میں قرآن پڑھ لیا تھا اور یہ ابھی کچھ نہیں کر پایا اور یہ نلائک ہے اور فلاں تو میری بیٹی بہت ہی فرما بردار تھی اور یہ تو یہ طریقہ چھوڑ دیں ہر بچے کی خوبی آپ کو پتہ ہونی چاہیے ٹپ پہ ہونی چاہیے کون سا بچہ کسی جیز میں اچھا ہے اور جب آپ ان کو یاد کریں یا ان کے بارے میں سوچیں یا ان سے معاملہ کریں تو اس کو سامنے لائیں پھر آپ ان سے اتنی توقع رکھیں گے آپ ان سے ہر چیز کی توقع نہیں رکھیں گے ہم کیا چاہتے ہیں ہر خوبی ہر بچے میں آ جائے یہ ممکن نہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے زندگی میں اکہ دکہ خال خال کہیں لوگ ہوتے ہیں جن پر ایک سے زیادہ خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر پاتے ہیں بہت سے لوگ ایک چیز کے ساتھ ہی کمپھٹیبل ہوتے ہیں ان کی اتنی صلاحیت ہوتی جی آپ فرمائی ان کا سوال ہے کہ سبر اور برداشت کی اگر بہت بھی کوشش کریں اور پھر بھی سبر نہ آ رہا ہو تو پھر کیا کریں دیکھئے مجھ سے جب بھی کسی نے سوال کیا اکثر لوگ مختلف مجالس میں سوال کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہر ایک سے سوال کرتے ہیں صرف نہیں کہ مجھ سے آپ نے اس ستے ہی سوال کسی اور سے بھی کیا ہو اسی طرح اور بھی سوال ہم یہ کام کیسے کریں ہم وہ کیسے کریں اور زندگی ان کی بیٹ جاتی ہے اسی سوال میں کہ یہ کیسے کریں یہ کیسے ہو میں نے اس میں بہت غور کیا ہے کہ لوگوں کی یہ نفسیات کیوں ہیں کیوں وہ ساری زندگی صرف پوچھتے ہی رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں اس لیے کہ ان کی کرنے کی نیت نہیں ہوتی وہ صرف مختلف سوال کر کر کے اپنی کمی کتاہی کمزوری کو جسٹیفائے کرتے ہیں سبر کیسے کریں غم کو کیسے دور کریں فلان کام کیسے کریں سب سے پہلے اس کی نیت کر لیں کہ کرنا ہے جس دن آپ کی نیت سچی ہو گئی ارادہ سچا ہو گیا آپ کے لئے دروازے کی کھل جائیں گے اور اگر آپ کی نیت اپنی نہیں کرنے کی تو دوسرے لوگ آپ کو سو حل بتائیں آپ کو اس میں سے ایک بھی قابل عمل نظر نہیں آئے گا اور وہ کہیں گے ہاں ہم نے فلان سے بھی پوچھا تھا وہ ہماری کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی ہماری کوئی تسلی نہیں ہوئی وہ بات سمجھ نہیں آئی بھئی آپ سمجھنا چاہتے تو آپ کو اللہ سجا دیتا پھر آپ کو اتنی دفعہ وہ بات نہ پوچھنی پڑتی کچھ بھی کرنا چاہیں پہلے اپنے آپ کو کھنگا لیں واقعی کرنا چاہتے ہیں واقعی آپ سچے ہیں اپنی نیت میں اپنے ارادے میں پکے ہیں اور اگر آپ سچے ہیں تو اللہ آپ کے سچ کو قبول کرے گا اور آپ کو ضرور موقع دے گا اور اگر پھر بھی موقع نہیں ملا تو تب بھی خوش خبری ہے اور وہ کیا اللہ تعالی آخرت میں لکھ لے گا مدینہ سے کچھ لوگ نہیں جا سکے تھے غزوِ تبوک پر آپ نے واپسی پہ کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ساتھ نہیں جا سکے تھے مگر وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے عجر میں ساتھ تھے کیونکہ نیت کے سچے تھے تو جس دن ہم کسی بھی معاملے میں نیت میں سچے ہوگے تو پھر کر پائے تو کیا کہنے نہ بھی کر پائے تو عجر ہے اور بہت بڑا عجر ہے اور ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہو کے یعنی کہ آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو رہی کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر وہ قبول ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ نعمت پا کے آپ شکریہ دانہ کریں اور آپ پہلے حال سے بھی جائیں تو اپنی سچائی ثابت کریں باقی باتیں چھوڑ دیں یہ کہتی ہے کہ حدیث میں پڑھا تھا کہ عزر جعفر کے گھر والوں کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا آپ نے ایک آدمی کو انہیں چپ کر آنے بھیجا وہ خاموش نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا ان کے موں میں مٹی ڈال دو کیا یہ حضرت اسمہ تھی نہیں آپ نے پڑھا نا کہ حضرت اسمہ نہیں ہو سکتی جب انہوں نے خبر سنی تو اور عورتیں بھی کٹھی ہو گئی تھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وفاعت کے موقع پر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں گھر میں جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا اب آپ ان کے عمل کے تو ذمہ دار نہیں ہوتے کہ وہ آ کے کیا کچھ کر رہے ہیں اور آنے والے بھی ترہ ترہ کے مشورت دے رہے ہوتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو اور بعض وقت گھر والے سے پوچھتے ہیں بعض وقت نہیں پوچھتے ہیں خود ہی شروع کر دیتے ہیں بعض وقت اسے بیدات بھی ہوتی ہیں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آوازیں سنی تو آپ نے پھر منع کیا اور جب منع نے یہ تکاہ کیا ان کے موہوں میں خاک ڈال دو کل تو خواتین چاہے خون بند بھی ہو گیا چالیس دن تک نماز اور قرآن نہیں پڑتی کیا یہ مدت چالیس دن تک مقرر ہے یا جب بھی خون بند ہو جائے چالیس دن میکسیمم لیمٹ ہے بعض لوگ اسی دن پاک ہو جاتے ہیں کئی تین دن کے اندر ہر ایک عادت مختلف ہوتی تو حکم کیا ہے جب بھی کسی کے دم کا یعنی خون کا انقطاع ہو جائے رک جائے ان کے پیریٹس تو اس کے بعد وہ نماز وغیرہ سب کچھ کرے ٹھیک اسی نے لکھا ہے کہ جب تک وسط نظری نہ ہوگی ہم کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتے درست فرمایا آپ نے تنگ نظری کی وجہ سے اپنے مقدر سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پریشانیوں میں الٹ جاتے ہیں یہ لکھتی ہے میں نے یہ سبق سیکھا کہ بحیثیت انسان ہوتے ہوئے اللہ نے جو کردار سوپا ہے اسے بخوبی انجام دوں ہمت اور حوصلے کے ساتھ کیونکہ نکاح ایک ہو یا جو بھی وہ اللہ کے عمر سے ہوتے ہیں ہمیں اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دینا ہے جو اللہ نے ہمیں سومپی بچوں کی تربیت کی حوالے سے بتائیں کہ ان کو کس طریقے سے دین کی طرف راغب کیا جائے ابھی دبائی میں میں نے وہاں پر آٹھ ہفتے کا ایک کورس کیا ہے ہم اور ہمارے بچے ہم اور ہمارے بچے دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں تو یہ سارے لیکچرز الحمدللہ ویب سائٹ پر موجود ہیں اسے بچوں کی تربیت کے حصول طریقے زابطے بتائے گئے ہیں آپ لوگ مستقل طور پر ہستہ ہستہ سنتے رہے اور اپنی تربیت کرتے رہے کیونکہ یہ کام ایک دن میں ہونے کا نہیں کیونکہ اگر ہم اپنی تربیت نہیں کرتے اور صرف بچوں کی کرتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی چند باتیں حضرت اسمہ کے بارے میں اور کروں گی جو اس کتاب میں نہیں ہے ایڈیشنل چند چیزیں ہیں کیونکہ انہوں نے احادیث بھی روایت کی ہیں حضرت اسمہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت جعفر کی شہادت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے غم کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں ان پر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سر پرست ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح حوصلہ اور تسلی دی پھر آپ ان کے بچوں کے اوپر خاص توجہ بھی دیا کرتے تھے اور ان کے لئے دعا بھی کرتے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد تو ہمارے چچے ابو طالب کے مشابہ ہیں یعنی جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ صورت اور صیرت میں میرے مشابہ ہیں پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا فرما اور عبداللہ کے دائے ہاتھ کے معاملے میں برکت فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تین مرتبہ فرمائی عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں یعنی جعفر کی شہدت کے موقع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو تین دن تک کچھ نہیں کہا پھر ان کے پاس آئے اور فرمایا میرے بھائی پر آج کے بعد مت رونا پھر فرمایا میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ تو ہمیں لائے گیا گویا ہم پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں پھر فرمایا حجام کو میرے پاس لاؤ اور آپ نے اس سے کہا تو اس نے ہمارے سر مون دیئے یعنی بال صاف کر دیئے یعنی آپ نے کہا نا کہ میرے ذمہ اور میں ان کی نکے داشت کروں گا تو اس کا ایک عملی طریقہ ہے کہ آپ ان کے لئے دعا بھی کرتے اور ان کی تربیت بھی کہ تم نے رونا نہیں اور پھر ان کے بالوں کی صفائی کا بھی احتمام پھر اسی طرح عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو ہم سے ملتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور حسن یا حسین سے ملتے تو آپ نے ہم میں سے ایک کو اپنے سامنے بٹھایا یعنی ایک موقع پر اور دوسرے کو پیچھے یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے سوار کر لیا پھر میرے کان میں ایک راز کی ایسی بات بیان فرمائی جو میں لوگوں میں سے کسی کو نہیں بتاؤں گا اسمہ بن تو امیس کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے کیا میں ان پر دم کر لیا کروں آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہے حضرت اسمہ سے کہی ایک احادیث حضرت اسمہ خود ان پر دم کر دیا کرتی تھی بعض وقت ایسا تھا نا کہ بچے بلا وجہ روتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں یا ایریٹیٹ ہوتے ہیں خود ڈسٹروب ہوتے ہیں اور وہ دم کیا ہیں ایہا کھنستین کتاب کے اندر نظر لگنے کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب وہ بیوہ ہوئی تو بتایا کہ کس طرح تم تین دن تک انہی سوک کے بعد جو لباس پہننا چاہو پہنو سوائے اس کے کہ اس میں زینت اور خوشبو نہ ہو انہی نورمل ڈریس سے عورت پہنتی پھر اسی طرح حضرت اسمہ بہت ذہین تھی حضرت عمر کو ایک خواب آئی جس کی انہوں نے تعبیر کی تھی ایک دفعہ وہ ممبر پر خطبہ کے لئے تشریف لائے عمر بن خطاب اللہ تعالی کی حمد و صنعہ بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ابو بکر کا ذکر کیا پھر فرمائے کہ مجھے ایک خواب نظر آیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے مرے دنیا سے جانے کا وقت آگیا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے دو مرتبہ ٹھونگ ماری مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مرغ سرخ رنگ کا تھا میں نے یہ خواب وہ بکر کی بیوی اسمہ بنت امید سے ذکر کیا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ آپ کو ایک عجمی شخص صحیح کرے گا تو اس سے بھی ان کے علم اور سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے علم سیکھا اسمہ بنت امید سے روایت ہے کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت ابی حبیش کو اتنی مدد سے استحاضہ کا خون آ رہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکی آپ نے فرمایا سبحان اللہ یہ تو شیطانی اثر ہے اسے چاہیے کہ ایک ٹب میں بیٹھیں اگر پانی پہ زردی غالب ہو تو ایک حسن زہر اور اثر کے لیے کرے اور ایک مغرب اور عشاء کے لیے اور ایک فجر کے لیے اور اس کے درمیان حضو کرے پھر اسی طرح کچھ اور حدیث ہے عزت اسمہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی مدینہ کی تکلیفوں اور شدت پر صبر کرتا ہے قیامت کے دن میں اس کی سفارش اور گواہی دوں گا ایک اور حدیث ہے اسمہ بنت امیس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے فرمایا تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے حارون علیہ السلام موسی علیہ السلام کے لیے تھے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے حضرت فاطمہ کو بھی غسل دینے والی یہی تھی حضرت علی کے ساتھ انہوں نے بھی غسل دیا تھا آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے آپ سب کا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ